کی بات ہے پاکستان ہر وقت اس جمع کشمیر کو لوہی لوحان کرنا چاہتا ہے پاکستان کو یہ راست نہیں آتا ہے کہ اگر جمع کشمیر میں امن ہو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ پالسی چھوڑنی چاہے سچمچ ابھی جمع کشمیر امن کی راہ پر چل رہا ہے اور ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہے پاکستان کو اور نہتی لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو نہتی لوگ ہے کھیتی باڑی کرنے کے لئے بگیچے میں گئے تھے اس پر مرحبا یہ کونسا درم ہے کس اسلام کی بات کرتے ہیں کس مجاہدین کی بات کرتے ہیں یہ سچمچ بہت غلط ہے اور ہمارا پورے مسلمانوں کا سر انہوں نے جکا دیا کل اور اس کے بعد ہی اگر ہم بہت پولٹیکل پارٹیز نے ٹویٹ کر کے اس کو قنم کیا عمر عبداللہ کی بات کریں سجاد گلی لون محبار ہوں کی یہ مضمت کرنے سے بات نہیں ہوگی ہر ایک جمہو کشمیر کے ناغری خاص کر جو بھی پولٹیکل لیڈرز ہے جنہوں نے یہاں ستر سالوں سے راج کیا ہے یہ انہی کی بدولت ہو رہا ہے اور ہوا ہے آج تک انہوں نے اگر اس پہ لگام لگائی ہوتی آپ دیکھیں بٹکارٹی جس نے بیس پنیتوں کو قتل کیا پھر اس کی بیوی اس پوسٹ پہ وہ بھی کس کی پیڈی پی کی حکومت میں پیڈی پی کی حکومت میں انہوں نے اس کو اچھا پوسٹ دے دیا اگر اس نے بیس پنیتوں کو قتل کیا یہ آپ مجھے بتائیں اس کو کان سے پوسٹ مل رہے ہیں اور ہندوستان سے اس کو سیلری آ رہی ہے یہ انہی کی کارستانی ہیں یہ انہوں نے اس آتنگواد کو بڑھایا ہے پھر دیکھو جب عمر صاحب کی سرکار کی اس نے اس کو اپگریڈ کیا گیا آپ دیکھو جو سب سے بڑا داشتگرد ہے حافظ صحیح جو سب سے بڑا داشتگرد ہے وہاں کیڈ ہے اس کے گھر کے بندے اس کے بیٹے اس کے جو بھی بھائی ہے دو تین تو نوکری کر رہے تھے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ہمیں نہیں ماریں گے یا اس لیڈر کو نہیں ماریں گے جو حقیقتا ہندوستان زندہ باد کے نہرے مارتے ہیں ایسا ہے ابھی سسٹم ایس سسٹم میں ایسے مغبر ہے جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں پہلی بار مرکزی سرکار نے سب سے بڑا محتپون فیصلہ لے لیا ان آتنگوادی کے رشتداروں کو نکالا گیا میں سمجھتا ہوں ہر دپارٹمنٹ کی جانچ ہو اور ہر دپارٹمنٹ میں جو بھی پاکستان کے مغبر بیٹے ہوئے ہیں ان کو نکالا جایا اور ان کو جیل بیج دیا جائے بہت سارے پولٹیکل الیکشن آنے والا ہے پولٹیکل لیڈرز ابھی بھی بند ہیں کوئی پولٹیکل لیڈر بند نہیں ہے جمہ کشمیر میں جو بھی پولٹیکل لیڈر ہے وہ گرمڑ میں ہے کوئی پولٹیکل لیڈر بند کوئی رشید صاحب کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں ہے اس نے اس کشمیر کے نوجوانوں کو آج تک دوکھا دیا سچمچ رائی شماری کی باتیں کرتے تھے وہ پاکستان کی باتیں کرتے تھے دیش کو توڑنے کی باتیں کرتے تھے میرے خیال میں وہ عدالت میں کیس ہے عدالت اس کے اوپر خیصلہ کرتے ہیں بہت سارے پولٹیکل پارٹیز نے پرسو ترنگا نہیں لے رہے محبوب تھی دیکھو محبوبہ مفتی جی نے جب وہ وزیرالہ تھی جب ترنگا اس نے چڑھایا تھا جب ترنگا پھر نیچے گرہ تھا اس نے گلے سے لگایا تھا کیا اس وقت وہ ترنگا ٹھیک تھا آج وہ غلط ہے بھئی یہ مقار سیاستدان ہیں انہوں نے آج تک اس کشمیر کو لوٹا ہے اپنے اقتدار کے لیے سچمچ یہ اقتدار چاہتے ہیں جمہ کشمیر کی عوام ان کو چاہے ترنگا تو بہانہ ہے یہ دل سے سلوٹ بھی کرتے ہیں اور لہراتے بھی ہے یہ عوام کو دوخہ دینے کے لیے کرتے ہیں ایسے ڈراما جمہ کشمیر کے اندر تین سو ستر اور پنتی سے واپس آئے گا اس طرح کیسے پی اے جیڈی کا کہنا ہے دیکھو پی اے جیڈی تو زمینی لیول پہ نہیں ہے ان کے ساتھ تو سجادلون جڑا تھا سجادلون نے جب ان کی وہ ملائی کھائی ڈی ڈی سی الیکشن میں ان کے کنیٹ جیت کے آئے پھر ان کو دوخہ دیا یہی میں جمہ کشمیر کے عوام سے یہی کہنا چاہتا ہے یہ مقار سیاستدان ہے اپنے کرسی کے لیے یہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں سب سے بہترین ہے بارتیا جنتا پارٹی جو دیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو یہاں کے مرگوزاروں کو تعلہ لگانا چاہتی ہیں جو یہاں کے نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سچ مچ اگر آج تک انہوں نے داشتگردی کے اوپر قابو پایا ہوتا تو میرے خیال میں لاکھوں نوجوان مرگوزاروں میں نہیں ہوتی بستیاں کی بستیاں ویران نہیں ہوتی مگر ان کے دکان چلتے تھے تب یہ ہمارے نوجوانوں کی بکری کرتے تھے پچھلی بار سجاد گنی لون کا ایک ٹویٹ آیا کہ میروا اس کو ریلیز کرنا چاہئے دیکھو وہ تو یہ جو سجاد لون ہے سجاد لون کو میں کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں مانتا ہوں وہ پاکستان کا ایک ٹٹو ہے پاکستان نے اس کو فٹ کر کے رکھا میں سمجھتا ہوں جتنی سہلیت ان کو ملتی ہے جو ہندوستان کے خلاب بولتے ہیں انہی کو سہلیت ملتی تھی آج تک مگر آج وہ دور ختم ہو چکا ہے آج یہاں پر ہندوستان کے وہ جانی نصار کھڑا ہے ایسے مقار سیاستدانوں کو یہاں ٹکنے بھی نہیں دی کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے الیکشن میں کس کی سرکار ہے بارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی اور کسی کی سرکار نہیں ہوگی پہلے کیوں آپ یہ دعویٰ کرتے ہو بارتیا جنتہ پارٹی اپنے بلبوتے پر سرکار بنائے گی جس طریقے سے بارتیا جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے جس طریقے سے وکاس ہوا ہے آج کے آرڈر جو آج آیا ہے باہر کے جو سیار پی ہے پولیس ہیں وہ بھی آپ کشمیر میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے اس میں کیا ہے اس لئے آپ کیسے تھے پچاس سے پار پچاس کے پار پچاس کے پار تو بارتیا جنتہ پارٹی جائے گی وہ الیکشن کیمشن تک ہے وہ بارتیا جنتہ پارٹی کے اوپر بارتیا جنتہ پارٹی نے وہ آرڈر نہیں نکالا ہے وہ الیکشن کیمشن نے آرڈر نکالا ہے ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اس لئے میں اس پر بات نہیں کر سکتا ابھی بھی جو ہے پچھلے ایک مہینے سے جو ہے FAA والے جو ہے سٹوڈنٹ ابھی بھی پروڈشٹ کر رہے ہیں یہ کو یہ آپ کو یہ سمجھنا چاہے آج اس سسٹم کے حساب سے چلتا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کوشش کرتے ہیں اور بھارتیا جنتہ پارٹی جیسے سرکار بنائے گی یہ مدے ختم ہوں گے جمہو کشمیر میں اور نوجوانوں کو روزگار جائے سب آخری سوال جو اس کیس میں ملوث ہوگئے جو اس سکیم میں ملوث ہے جو بچوں جو سکیم دن بعد ہی نکلتے ہیں کیا ان کو سزا ملے گی وہ تو پہلے ہی این آئی کو کیس چلا ہے سی بی آئی کو کیس گیا ہے ان کو بالکل سختی سے نپٹا جائے گا آج کے بعد یہاں جمہو کشمیر میں ایسے ناسوروں کو یہاں پہ تائنات نہیں کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں جمہو کشمیر کے عوام کو بروسہ رکھنا چاہے اور ان نوجوانوں کو بھی بروسہ رکھنا چاہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی وہ سرکار ہے مرکزی سرکار انشاءاللہ ورحمان ایسے ناسوروں کو نکالا جائے گا دوسری بات ان سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں مت آ جائے کیونکہ یہ اپنے گھر میں گھی کی روٹی کھاتے ہیں عوام کو پریشان کرنے کے لیے اپنے دعو پیج چلاتے ہیں اس لیے میں جمہو کشمیر کے عوام سے پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ جو آج تک سیاسی لیڈر جنہوں نے ستر سالوں سے ہمیں لوٹا ہے جنہوں نے قتل گارت کروائی یہاں پہ ان کو مختور جواب دیا جائے اور آگے بڑے کانگریس نے کل بہت سارے پارٹی گزنے رزین کیا دیکھو کانگریس کا وجود ہے نہیں میرے خیال میں کانگریس نے بہت بڑی مجھے تو بولنا نہیں چاہے مگر کانگریس نے بہت بڑی گلتی کی انہوں نے ادھر ادھر ان کو پوسٹ دیے ہے میں سمجھتا ہوں کانگریس کا وجود ہے ہی نہیں ہندوستان میں نہیں ہے تو جمع کشمیر میں کہاں ہے ابھی تو جب ایک دوسرے کے پیچھے لگے یہ پارٹی ہوتی ہے پارٹی میں ایسی ناراضگیاں ہوتی ہے بھئی یہ کوئی وجود ہی نہیں ہے اس لئے ان چیزوں پہ ہم دیان زیادہ نہیں دیتے ہیں